یا شہر البرکات یا رمضان حضرت علی کرم اللہ وجہو نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرتا ہے وہ ان کے نزدیک قابل تعریف سمجھا جاتا ہے مزید فرمایا کہ جو شخص کمینوں کی خبرگیری کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں برا کرتا ہے علاوہ دی فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے احسان زیادہ کرتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمتگار اور معاملوں مددگار ہو جاتے ہیں جبکہ تُو لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی نہ کرے گا تو وہ تجھے چھوڑ کر دوسروں کا ساتھ دیں گے اگر تُو لوگوں پر احسان کرے گا تو وہ تیری خدمت کریں گے اور اگر وقار سے رہے گا تو وہ تعظیم سے پیش آئیں گے جو شخص تیرے ساتھ احسان کرے اس کی قدر کر پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے احسان اور نیکی کو جتلاتا ہے وہ اپنے شکر کو خود ضائع کر دیتا ہے پھر فرمایا کہ بے شک تیرہ ان دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ احسان کرنا جو تیرے ساتھ مکرو فریب کرتے ہیں ان کے ساتھ برائی کرنے کی نزبت ان کو زیادہ غصہ دلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا فرمایا مولا علی نے کہ بے شک تیرہ ان دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ احسان کرنا جو تیرے ساتھ مکرو فریب فرماتے کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ برائی کرنے کی نزبت ان کو زیادہ غصہ دلاتا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور یہ احسان کر رہے ہیں ہم برائی کر رہے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں تو وہ تلپتے رہتے مزید فرمایا کہ بھائیوں کی مصاحبت نیکی اور احسان کے ساتھ کر اور ان کے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال یعنی جو تیرے ساتھ ہیں ان کے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال ان کو معاف کر دے وہ تیرے ساتھ ہی ہیں ان کی بھول چوک معاف کر دے پھر فرمایا کہ احسان کو درجہ تکمیل تک پہنچانا اس کی ابتدا کرنے سے بہتر ہے پھر فرمایا کہ بار بار جتلانا احسان اور نیکی کو برباد اور خراب کر دیتا ہے پھر فرمایا کہ اگر تیرا بھائی تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو تو اس کی برائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کر اور اگر وہ تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے تو تو نہ کر